جو لوگ صرف وجیان کو یہ اپنے جیون کا آدھار مانتے ہیں ان کے لیے بھگوان پر وشواست کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ان کے انصار سمجھداری صرف انہی تطفیوں کو ماننے میں ہے جن کا وجیانک فرمان اپلبد ہے پر وجیان کے انصار اگر کسی چیز کو ماننے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کو ماننے سے ہمارا جیون تھوڑا کارگر ہو جاتا ہے تو اس کو ماننے میں بھی سمجھداری ہے اب مان لیجئے میں رات کو سو رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اور کمروں میں اور بھی لوگ سو رہے ہیں تو میں چین کی نیند سو پاؤں گا اگر بیچ رات وہ لوگ اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں پر مجھے نہیں پتا لگتا تو میری تو چین کی نیند برقرار رہے گی تو اسی پرکار اگر بھگوان نہیں بھی ہیں پر اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ ہیں تو ہمار کو تو پیس آف مائنڈ ملتا ہی ہے پھر اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس میں میں خوب کامیابی مل جاتی ہے اور اگر ہم بھگوان کو مانتے ہیں تو ہم انہیں تھوڑا بہت شرے تو دیں گے اس کے چلتے کامیابی ہمارے سر نہیں چڑے گی اور کل کو جس طرح یہ کامیابی آئی ہے اگر اس طرح چلی جاتی ہے تو اسے جھیلنا ہمارے لیے ہری اچھا کہہ کے تھوڑا آسان ہو جائے گا پھر کئی بار یہ ایسا ہوتا ہے ہم کچھ کرنے لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کندے پر کس نے ہاتھ رکھ کے کہا ہے یہ مت کرو ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی ہوتا نہیں اور ہم وہ کام کر لیتے ہیں اور بعد میں پچتاتے ہیں تو اگر ہمارا بھگوان پر وشواس ہے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں کس نے توکا اور ہم کچھ گلت کرنے سے بچ جائیں گے